تُو شاہِ خوباں تُو جانے جانا اے چہرہ امھل کی تاغ تیرا تِو شاہِ خوباں تُو جانا رسولِ نبی لیل امین المکین الحنین الكریم الرغوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَوْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ صدق اللہ مولانا العظیم محترم مشایخ و علماء کرام موزز خباتین و حضرات اور عزیزان اگرامی قدر اللہ جللہ مجدہو کا شکر ہے جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ماہِ رمضان المبارک اور ماہِ رمضان المبارک کی یہ باسعادت رات لیلت القدر کی عظیم نعمت سے بہرور فرمایا رات کافی بیٹھ چکی ہے چند ضروری باتیں لیلت القدر کے موضوع پر ارض کر کے پھر ہم مصروف دعا ہوں گے آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ لیلت القدر کیا ہے اللہ رب العزت نے لیلت القدر کی شان میں قرآن مجید کی پوری صورت نازل فرمائی اس رات کو شب قدر کیوں فرمایا گیا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو رتبہ فضیلت اور قدر و منزلت کے اعتبار سے ایک ہزار مہینوں سے بھی برتر قرار دیا اس رات کی غیر معمولی قدر و منزلت کے باعث اللہ جللہ مجدہو نے اس کا نام ہی شب قدر رکھ دیا دوسری وجہ اس رات کے شب قدر ہونے کی یہ ہے کہ یہ شب شب تقدیر ہے قدر سے مراد مخلوقِ خدا کی تقدیریں اللہ جللہ مجدہو پندرہ شابان کو اگلے آنے والے پورے سال کے لیے انسانوں کی تقدیروں کا فیصلہ فرماتے ہیں اور ماہِ رمضان المبارک کی اس رات لیلت القدر میں وہ فیصلے اور وہ تقدیریں سال بھر کے نفاظ کے لیے اجراء کے لیے ان تقدیروں کا کلمدان ملائکہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے آج رات ملائکہ کو افرادِ امت کی انفرادی تقدیریں اور امتِ مسلمہ اور ہماری قوم و ملت کی اجتماعی تقدیر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عمل درامت کے لیے اور اجراء و تنفیظ کے لیے وہ تقدیرِ ملائکہ کے سپرد کی جا رہی ہیں اور ساتھ ہمیں بتا دیا ہے کہ آج رات سال بھر کی تقدیرات کی اجراء کی رات ہے لوگوں گڑ گڑا لو جاگ لو آہزاری کر لو معافی مانگ لو میرا قائدہ یہ ہے کہ میں تقدیریں لکھتا بھی ہوں اور کوئی گڑ گڑا کے مجھے منا لے تو لکھی تقدیروں کو مٹا بھی دیتا ہوں یمخ اللہما یشا ویثبت وعندہ ام الكتاب تو آج کی رات کو تقدیروں کے اجراء کے باعث شبِ قدر کا نام دیا گیا تیسرا سبب اسے شبِ قدر قرار دیے جانے کا یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدر والی کتاب قرآن اپنے قدر والے نبی کو اور ان کی قدر والی امت کے لیے عطا فرمائی اور وہ رات جس میں لوہ محفوظ سے بیت العزت تک پورا قرآن یک بارگی اتار دیا گیا اس رات کو لیلت القدر کا انوان عطا فرمایا اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کا یہ پہلو اس قدر نمائع ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے صحیفے بھی اس ماہ رمضان میں عطا فرمائے موسیٰ علیہ السلام کو تورات اسی ماہ رمضان میں عطا کی دعود علیہ السلام کو زبور اسی ماہ رمضان میں عطا کی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اسی ماہ رمضان میں عطا کی اور آقا علیہ السلام کو قرآن بھی لوہ محفوظ سے بیت العزت تک اسی ماہ رمضان میں عطا فرمایا اس باعث یہ شب شب قدر بن گئی حاضرین محترم اس کے لیلت القدر ہونے کا چوتھا سبب یہ ہے کہ قدر عربی زبان میں تنگی کو بھی کہتے ہیں کسے؟ تنگی کو کہ یہ رات اللہ کی زمین تنگ پڑ جاتی اس لیے اسے شب قدر فرمایا کیسے تنگ پڑ جاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ ماہ رمضان کی جب یہ برکتوں والی رات لیلت القدر آتی ہے تو اس تمام کائنات سماوی سے لے کر عرش اور صدرت المنتحہ تک حتی کہ جنتوں کے سارے ملائکہ اتنی کسرت کے ساتھ روح زمین پر اتر آتے کہ مشرق سے مغرب تک زمین کی وساطیں تنگ پڑ جاتی ہیں آسمانوں کی کائنات کے فرشتے اتنی کسرت کے ساتھ اس رات زمین پر اترتے ہیں اس رات میں جاگنے والے خوش نصیبوں لیلت القدر کی برکت والی سعادتیں پانے والے خوش بختوں تم تو کیا جمع ہو اور کناچی سے بشاور اور کوئیٹا سے آزاد کشمیر اور اس عالم کے شرق سے غرب تک کتنے ممالک سے مسافتیں تے کر کے آنے والے خوش نصیبوں تم زمین کی مسافتیں تے کر کے آئے ہو اور اتنی آج کی رات عرش مولا سے مسافتیں تے کر کے ملائکہ تمہارے ساتھ زمین پر اترے ہیں کہ آج کی رات اس زمین پر نہ صرف تم جمع ہو کر بیٹھے ہو بلکہ قدسیان فلق جمع ہو کر بیٹھے ہیں اس طرح کے ساری زمین کی مسافتیں آج رات تنگ پر گئی ہیں اور اس تنگی کے باعث اراد کو لیلت القدر قرار دے دیا گیا پھر پانچمہ سبب اس رات کے لیلت القدر ہونے کا یہ ہے کہ جو شخص اس رات جاگ لے اللہ اسے صاحب قدر بنا دیتا ہے جو شخص یہ رات جاگ لے جسے یہ رات مل جائے اللہ پاک اسے صاحب قدر بنا دیتا ہے خوش نصیبو مبارکو تمہیں آج کی ایک رات کا جاگنا بندے کو خدا کے ہاں صاحب قدر بنا دے گرے ہوئوں کو اوچا بنا دے پستوں کو بالا بنا دے گناہ گاروں کو متقی بنا دے بدبختوں کو خوشبخت بنا دے گناہ گاروں کے داون سے گناہوں کے داغ مچا دے آج رات کے آسو گناہوں کے سارے دھبے مچا دیتا ہے اور بدبختی کے نشاہ خودبختی سے بدل دیے جاتے ہیں اس لیے آج رات کا جاگنا جاگنے والوں کو صاحب قدر بناتا ہے اور لوگوں کے صاحب قدر بننے کے سبب یہ رات لیلت القدر ہو گئی اگلی امتوں میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ایک شخص کی عمر ہزار مہینہ گزری یہ کوئی تیراسی سال اور اوپر کچھ مہینے بن تھی اور وہ پورے ہزار مہینے کی عمر ہر رات قیام کرتا رہا اللہ کی عبادت کرتا رہا اور ہر دن کفار سے جہاد کرتا رہا حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ پہلے وقتوں میں اتنے اتنے عبادت گزار مجاہد لوگ تھے صحابہ اکرام کے دلوں میں رشک آیا کہ آقا ان لوگوں کی عمریں اتنی تھی انہوں نے رات کے قیام بھی کیے دن کے جہاد بھی کیے اور تمیل مدتیں رب کو مناتے رہے اور ہمیں تو عمریں ہی کم ملی یہ بات سن کر حضور علیہ السلام کے قلبِ اتھر میں بھی ملالسہ آ گیا کہ میری امت تو اس وزیلت سے محروم رہ گئی قلبِ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال آنے کی دیر تھی ربِ رجل جلال نے فرمایا جبرائیل سورة القدر لے کے نازل ہو میرے محبوب اپنی امت کی فضیلت کے بارے میں غمگی ہیں پریشہ ہیں رنجیدہ اور ملول ہیں فرمایا میرے مصطفیٰ ملول نہ ہو اگلے لوگ ہزار مہینے جاگ کر وہ فضیلت نہیں پاتے تھے میں آپ کی امت کی عمرے تو کم ہیں مگر مہینہ رمضان میں ایک رات ایسی عطا کر دیتا ہوں آپ کا جو امتی ایک رات جاگ لے گا پہلی امتوں کے ہزار مہینوں سے افضل بن جائے گا پھر ماہ رمضان اور بارک کی یہ رات عطا کی اور حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جائیے یہ رات امت کو بتا دیجئے اس کی تائین بتا دیں پردہ اٹھا دیں تاکہ آپ کی امت معینہ رات میں جاگے اور فضیلتیں پائے حضور علیہ السلام مخاری شریف میں آتا ہے گھر سے باہر تشریف لائے صحابہ کرام کو اطلاع کی آؤ آج میں آ کر تمہیں بتانے والا ہوں کہ ماہ رمضان میں شب قدر کون سی رات ہوتی گی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے شب قدر کی تائین کا راز اٹھانے کے لیے آقا تشریف لائے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آگے آیا تو دو افراد لڑائی کر رہے تھے دو آدمی آپس میں جگڑ رہے تھے ان دو آدمیوں کے جگڑے سے ایسی قدورت پیدا ہوئی کہ اللہ پاک نے اس کی تائین کو علم اٹھا لیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام کو میں تو رات کی تائین کہ یہ رات ہوتی کون سی ہے یہ رات بتانے آ رہا تھا مگر دو کے جگڑے کے باعث تم اس نمت سے معروم ہو گئے اب آخری عشرے کی تاکھ راتوں میں تلاش کیا کرو اے امت مسلمان یہ بات توجہ طلب ہے دو آدمی لڑ پڑے دو آدمیوں کے جگڑے سے لیلت القدر کا علم اٹھ گیا اور آج پوری امت لڑ رہی ہے مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹ رہا ہے مسلمان کی گولی سے مسلمان کا سینہ چلنی ہو رہا ہے مسجدوں پر بم چل رہے ہیں نمازی طبعہ و برباد ہو رہے ہیں خون سے ہولی کھینی جا رہی ہے امت کا عمل طبعہ و برباد ہے ہر طرف خون کی نگزیاں بے رہی ہیں عزتیں لٹ رہی ہیں سکو برباد ہو رہا ہے ہر طرف ایک جنگ کا جنگہ و فساد کا فتنہ اور قطر و غارتگری کا سماح ہے دو آدمیوں کی جنگ اتنی بڑی نعمت سے ہمیں محروم کر گئی اور جب ہزاروں افراد باہم دست و گریبہ ہوں اور لاکھوں افراد کا خون رات و رات بے رہا ہو بتائیے اللہ کی کتنی رحمتوں سے امت محروم ہو رہی ہوگی آج رات توبہ کے ساتھ اللہ کے حضور جنگرہ کے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ باری تعالیٰ یہ فتنہِ حرج یہ قطر و غارتگری کا زمانہ جس میں میرے محبوب کی امت کا خون بے دریغ میں رہا ہے بے دریغ میں رہا ہے اس عذاب سے امت کو نجات دے دے باوجود اس کے کہ شبِ قدر آخری عشرے کی پانچوں تاک راتوں میں گردش کرتی مگر سب سے زیادہ لیلت القدر کا پایا جانا ستائیسنی کی شب میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شبِ قدر ستائیسنی کی رات ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شبِ قدر ستائیسنی کی رات ہے حضرت معاویہ بن عبی صفیان نے فرمایا کہ مجھے آقا نے بتایا کہ شب قدر ستائیسنی کی رات ہے اور حضرت عبائی بن کاب نے فرمایا خدا کی قسم میں حرف اٹھا کے کہتا ہوں کہ شب قدر ستائیسنی کی رات ہے ہم اس لیے شب قدر کا احتمام اس حرات کرتے ہیں کہ اگر ہر سال نہ ہو تو سب سے زیادہ کسرک کے ساتھ پلٹ پلٹ کر اسی رات میں آتی ہیں تو سلسلسا اس حرات میں جاگنے والے زندگی میں کئی بار شب قدر کی فضیلت پا لیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شب قدر ستائیسنی کی رات اللہ پاک نے اسی صورت میں اشارے میں سمجھا دیا اور فرمایا صورت القدر اس صورت کے کل تیس الفاظ ہیں کل تیس الفاظ ہیں اور کامل مہینے کے بھی تیس راتیں ہوتی ہیں کامل مہینہ بھی تیس دنوں کا ہوتا ہے لیلت الصورت القدر کے تیس الفاظ ہیں اس صورت میں ایک مقام آیا جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لیلت القدر ہے اس صورت میں فرمایا غور کیجئے وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا پتا کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیرم من الف شہرم لیلت القدر لیلت القدر ہیہ یہ کا کلمہ ستائیس ماہ کلمہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رب کائنات نے پردے میں چھپا بھی دیا اور نظر والوں کو بتا بھی دیا اور فرمایا کہ مہینے کی تیس راتوں میں شب قدر کو جونڈنے والوں جہاں رب ہیہ فرما رہا ہے وہ ستائیس ماہ کلمہ ہے اس لیے جب چھپیس راتیں گزر جائیں اور مہینے رمضان کی ستائیس بھی رات آئے تو دست قدرت نے بتایا ہیہ یہ رات لیلت القدر ہے رات سے صبحوں تک جاگ لو تمہاری تقدیر بدل جائے گی پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا ایک اور اشارہ بھی اللہ کا ہے فرماتے ہیں لیلت القدر اس لفظ کے نو حرف ہیں کتنے لیلت القدر اس دوہے لفظ کے کتنے حرف ہیں نو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس صورت میں اللہ پاک نے لیلت القدر کو تین بار استعمال کیا نو کو تین سے ضرب دیں تو عدد ستائیس کا بنتا ہے فرمایا اس رات سے بھی سمجھا دیا کہ لیلت القدر ستائیسلی کی رات ہوتی پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس بتا دے لیلت القدر کونسی ہوتی ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بتائیے کہ شب قدر کون سی رات اس پر کچھ اور بڑی عمر کے صحابہ بیٹھے تھے حضرت عبداللہ بن عباس نوجوان تھے عبداللہ بن عباس نوجوان تھے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر تھے اور بھی بڑی عمر کے بزرگ صحابہ بیٹھے تھے بعض صحابہ نے اعتراض کیا اور کہنے لگے اے سیدنا فاروق عاظم آپ اس نوجوان سے پوچھ رہے ہیں اجازت دیتے ہیں تو ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں اس بچے سے تھوڑی عمر کے بچے سے پوچھ رہے ہیں سیدنا فاروق عاظم نے فرمایا تم اس کی عمر کو نہ دیکھو اللہ نے اس کو وہ کچھ عطا کیا ہے کہ تم کسی کو عطا نہیں کیا میں ابن عباس سے پوچھتا ہوں ابن عباس شب قدر کیا ہے آپ نے فرمایا سیدنا فاروق عاظم شب قدر ستائیسی میں کی رات ہے فرمایا کیسے عرض کیا اللہ کو سات کا عدد پسند ہے سات کا عدد پسند ہے حضور نے فرمایا آخری عشرے میں ہے جب آخری عشرہ ہو جائے تو ساتمہ عدد جہاں مکمل ہو وہ رات لیلت القدر ہوگی ستائیسنی کی رات شب قدر ہے حاضرین محترم اس رات کی نمائیہ فضیلتی ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ اس رات لیلت القدر میں ملائکہ اترتے ہیں اور ان کے ساتھ خود سیدنا جبریل امین اترتے ہیں جبریل امین علیہ السلام ہزاروں لاکھوں ملائکہ کی مئیت میں زمین پر آتے ہیں اور جب سیدنا جبریل امین زمین پر آتے ہیں ملائکہ لوگوں کے ساتھ شریک دعا ہوتے ہیں شریک صلاح ہوتے ہیں شریک ذکر ہوتے ہیں شریک استغفار ہوتے ہیں لوگوں پر دعائیں دیتے ہیں لوگوں کو سلام دیتے ہیں لوگوں کے لیے اللہ کے حضور بخشش و مغفر اترت کرتے ہیں اور فرمایا جب قبولیت کی ساتھ آتی ہے تو جب کسی جاگنے والے مومن کے رونکے کھڑے ہو جائیں اس کی آنکھوں سے آنسو پہ ساختہ گر پڑے اس کے دل پہ کبکبی تاری ہو جائے وہ رونے لگ جائے اس وقت وہ سمجھے کہ اب وہ خوش قسمتی کا لمحہ ہے کہ سیدنا جبریل امین اس جاگنے والے بندے سے مصافحہ فرما رہے ہیں جاگنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں ملائکہ اور بعضوں نے فرمایا تنزل الملائکت والروح روح کے آنے سے مراد جبریل امین تو آتے بعضوں نے فرمایا کہ اس رات امت محمدی کو مبارک بات دینے کے لیے ملائکہ کے امراء سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آتے پر اس رات کے جاگنے والوں کے ساتھ عبادت کرتے اور بعض عارفوں نے بتایا کہ جنت کے خدام بھی جنت چھوڑ کر شب قدر زمین پر آ جاتے تو لیلت القدر زمین رش کے جنت من جاتی ہے رش کے سما ہوتی ہے رش کے عرش ہوتی ہے رش کے عالم اعلیٰ ہوتی ہے رش کے مالہ اعلیٰ ہوتی ہے ارغرس کررہ ارزی مالہ اعلیٰ کی مخلوق آج کی رات اوپر کی دنیا چھوڑ کر نیچے اتراتی ہے آج زمین ارش جیسی بن جاتی اور اللہ کی انوار و تجلیات کا محبت و مرکز بن جاتی اور پھر امام فقر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک خاص بات بیان کی فرمایا پھر اس مقصد کے لیے اس رات جہاں جتنے لوگ زیادہ جمع ہوں گے امام راضی فرماتے ہیں اس رات جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنی قصر سے رب کی رحمت اس مقام پر نازح ہوگی علی شب قدر میں منحاج القرآن کے مرکز پر جمع ہونے والوں رب زلجلال کی عزت کی قسم تمہیں مبارک بات دے رہا ہوں مبارک بات دے رہا ہوں مبارک ہو تمہیں ہماری معلومات کے مطابق تھوڑی زیادہ جس قدر معلومات ہمارے پاس پہنچیں ستائیسنی رات کو ماہ رمضان و مبارک کی ستائیسنی رات کو حرمین شریفین کے بعد حرمین شریفین کے بعد پورے آیم اسلام میں سب سے بڑا اجتماع ستائیسنی شب رمضان کو منحاج القرآن کے مرکز پہ ہوتا ہے یہ رب کا فضل ہے اس کا انعام و احسار ہے کہ حرمین شریفین کا تو ہم صدقہ کھا رہے ہیں ان کے ٹگلوں پہ تو یہ کتے پل رہے ہیں آقا کے وطن کے بعد عالم اسلام کا سب سے بڑا اجتماع شب قدر کا اس رات منحاج القرآن کے مرکز پہ ہوتا ہے اور جیسا کہ مجھے سعودی عرب کے حباب نے بتایا کہ سعودی گورنمنٹ کے سعودی ٹیلیویین پر پاکستان پر ڈاکومنٹری فلم دکھائی گئی ٹیلیویین پر سعودی عرب میں مجھے سعودی عرب کے حالیہ وزن میں احباب نے بتایا اور اس میں سروے کرتے ہوئے سعودی ٹیلیویین پر یہ بتایا گیا کہ حرمین شریفین کے بعد اسلامی دنیا کا سب سے بڑا اعتقاف دس روزہ اعتقاف ادارہ من حج القرآن میں نہ ہو گئے رب کائنات ہر بندے کی بکار ہر جگہ سنتا ہے مگر یہ لیلت القدر ہو جہاں بندے جتنی کسرہ سے جمع ہوں گے اور یا کرام فرماتے ہیں اتنی کسرہ سے ملائکہ کا رجوع بھی ادھر ہوگا اتنی کسرہ سے ملائکہ بھی ادھر آئیں گے جہاں بے تعداد ملائکہ ہوں جبریل امین آئیں خدام جنت آئیں لاکھوں مسلمان آئیں شبِ قضر کی ساتھے ہو اور ہزاروں لاکھوں افراد ہزاروں لاکھوں ملائکہ جمعہوں اس اجتماع پر رب کی رحمتوں کے نزول کا یہ عالم ہوگا میرا وجداد کہتا ہے اس کسرتِ رحمت کے باعث پھر وہ اجتماع خدا کے برگزیدہ ولی کے دامن میں ہو رہا ہو غوثِ پاک کے بھیجے کے دامن میں ہو رہا ہو ملائکہ کا حجوم ہو رحمتوں کا نزول ہو بندگارِ خدا کا حجوم ہو ممکن نہیں کہ پھر کوئی شخص گناہ و برادامن دھلوائے بغیر واپس سرہ جائے اور خدا کی بارگاہ سے مغفرت و رحمت کی خیرات لیے بغیر واپس سرہ جائے آج خدا کی رحمت بڑی سہارت کے ساتھ بٹے گی اس کی بخشش بڑے جود کے ساتھ بٹے گی اس عظیم جتنا بڑا اشتماع ہے خدا کی رحمت اس سے کروڑوں گناہ بڑی ہے وہ حساب بڑی ہے وہ بڑے اشتماع پر رب اپنی رحمت بھی بڑی بھیجے گا چونکہ اس کے کثیر بندوں کی آئیں ہیں اس کے کثیر بندوں کا جھاگنا ہے اس کے کثیر بندوں کا انتظار ہے اس کے کثیر بندوں کے سجدے ہیں اس کے کثیر بندوں کی توبہ اور استغفار ہیں جب ہزاروں لاکھوں آئیں ہزاروں لوکوں کی توبہ ہزاروں لاکھوں کی دعائیں ملائکہ کے ساتھ مل کر اٹھے گی عرشِ الٰہی پر سائے بغازے کھول کیا جائیں گے اور قبولیتِ حق بڑھ کے استقبال کرے گی حاضرینِ محترم یہ لیلت القدر کا ایک معنی ہے لیلت القدر کا ایک معنی ہے آج آپ کو اس معنی کا بھی ایک معنی بتانا چاہتا یہ شبِ قدر لیلت القدر ایک معنی ہے ایک معنی اس معنی کا بھی ہے معنی کے اندر بھی ایک معنی ہے وہ کیا ہے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ بے شک ہم نے اسے نازل کیا کس کو؟ قرآن کو اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفات قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفات ہے الہم سے ونناس تک قرآن کی ساری آیتیں اللہ کی صفتیں ہیں قرآن اللہ کی صفتیں ہیں بے شک ہم نے اللہ کی صفتوں بھرا قرآن اتارا قسمِ فی لیلت القدر لیلت القدر میں قدر کیا ہے؟ حقیقتِ محمدیہ کا نام قدر حقیقتِ محمدیہ کا نام قدر ہے اس لیے کہ قائنات میں سب سے بڑی قدر حضورﷺ کی حقیقت ہے حقیقت ہے کائنات میں سب سے بڑی بزرگی حضورﷺ کی حقیقت ہے کائنات میں سب سے بڑا حصہ اور نصیب حضورﷺ کی حقیقت ہے کائنات میں سب سے بڑا رتبہ حضور کی حقیقت اور کائنات میں سب سے بڑی فضیلت حضور کی حقیقت قدر سے مراد حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدر تو لیلہ سے مراد کیا ہوا رات قدر حقیقت محمدی ہوئی لیل رات سے مراد کیا ہوا رات ہجاب ہوتی ہے جو روشنی کو ڈھانپ دیتی ہے اندھیری کی طرح رات ایک ہجاب ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے جو روشنی کو ڈھانپ دیتا ہے تو لیلہ القدر اور رفا بتاتے کہ یہ رات ہجاب ہے حضور علیہ السلام کے مقام قلب کا قلب مصطفیٰ کا مقام جس نے حقیقت محمدی کو ڈھانپ لیا ہے تو فرمایا بے شک ہم نے یہ قرآن اللہ کی ساری صفات کا مرکع مصطفیٰ کا حقیقت پر اس ہجاب پر مقام قلب مصطفیٰ پر اپنی ساری صفتوں کو اتار دیا فرمایا بے شک ہم نے تمام صفاتِ الہیہ کو مقام قلب مصطفیٰ پر حضور کے دل کے مقام پر اتار دیا تاکہ اس پر خدا کی صفتوں کا ورود ہو اور خدا کی سائی صفتیں حقیقتِ محمدی میں جذب ہو جائیں حقیقتِ محمدی میں جذب ہو جائیں کیونکہ قرآن حضور کے قلبِ اتھر پر اترا قرآن حضور کے قلبِ اتھر پر اترا دل پر اترا آقا کا دل مقام قلب یہ ہجابِ حقیقتِ محمدی ہے دل پر اتارا تاکہ دل کو تقریت ملے دل طاقت پگڑے پھر فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لیلت القدر یعنی مقامِ حجابِ مصطفیٰ کیا ہے پوچھا تمہیں کیا معلوم کہ قلبِ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ حقیقتِ مصطفیٰ کیا ہے اس لیے کہ حقیقتِ مصطفیٰ تو کوئی جان نہیں سکتا حقیقتِ مصطفیٰ تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا حقیقتِ مصطفیٰ تک تو کسی ملک نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول حقیقتِ مصطفیٰ کی بلندیوں تک تو کسی کا فہم و ادراک جان نہیں سکتا یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں پتا ہے حقیقتِ مصطفیٰ کیا ہے نہیں فرمایا تمہیں پتا ہے کہ حقیقتِ مصطفیٰ کا ہجاب کیا ہے حقیقتِ مصطفیٰ کا پردہ کیا ہے حقیقتِ مصطفیٰ پر جو پردہِ قلب ہے دل کا ہجاب اس کا مقام کیا ہے معلوم ہے تمہیں فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر یہ ہجابِ حقیقتِ مصطفیٰ یہ ہجابِ قلبِ مصطفیٰ ہزار شہر سے بہتر ہے الف و شہر سے بہتر ہے شہر سے مراد کیا ہے ہر نو عرش سے فرش تک مخلوق کی ہر قسم ہر نو ہر جنس ہر شخص اور ہر فرد شہر میں آتا ہے اور الف ہزار یہ عربی میں عددِ کامل کو کہتے ہیں پورے عدد کو الف کہتے ہیں الف سارے عدد اس میں اب جب ہزار آ گیا تو کہیں گے الف اگر لاکھ کہنا ہوگا دس ہزار کہنے ہوگے تو کہیں گے اشرا تو الف اگر لاکھ کہنا ہوگا کہیں گے میعت و الف اب الف ہی چلے گا اس سے زائد کہنے ہوں گے کہیں گے میعت و میعتی الف اس سے زائد کہنے ہوں گے کہیں گے میعت و الف الف کہیں گے الف و الف الف گویا سارے عدد الف میں ہیں یہ عربی زبان کا قائدہ سارے عدد الف میں ہیں الف عددِ کامل ہیں فرمایا تمہیں معلوم کہ مقامِ قلبِ مصطفیٰ مصطفیٰ کیا ہے مصطفیٰ کے قلب کا دل کا مقام کیا ہے خیروں من الف شہر میرے عرش سے لے کر فرش تک عالمِ عمر سے لے کے عالمِ خلق کے جتنی نو ہیں جتنی جن سے ہیں جتنی مخلوقیں ہیں جن ہے یا انس شجر ہے یا حجر ملک ہے یا انسان زمین ہے یا آسمان جماعتات ہے یا نباتات جنت ہے یا دوزخ شمس ہے یا کمر خشکی ہے یا تریب الغرض میرے سوا جو کچھ میری کائنات میں ہے میرے مصطفیٰ کا حجاب ہر ایک سے بہتر ہے خیروں من الف شہر ہر خلق سے بہتر ہے ہر نو سے بہتر ہے ہر شخص سے بہتر ہے ہر فن سے بہتر ہے نو سے بہتر ہے مشر سے بہتر ہے خاکی سے بہتر ہے ناری سے بہتر ہے گویا آرش سے پارش تک ساری کائنات کے جتنے شہر و نو ہیں میرے محبوب کا ایک حجاب سایا ان سب سے بہتر ہے میرے محبوب کے دل کا پردہ سب حقیقتوں سے بہتر ہے گویا سارے حقائق کے کائنات میرے محبوب کے قلب کے حجاب کے نیچے ہیں اس ایک ہستی کا مقام قلب ایک ایک ہستی کا حجاب صدرت المنتحہ بھی اس سے نیچے عرش مولا بھی اس سے نیچے جنت و دوزق بھی نیچے تہو بھالا بھی نیچے سارا مالہ اعلیٰ نیچے میرے ایک محمد کے قلب کا حجاب سب سے اوپر ہے سب حقیقتوں سے افضل میرے محبوب کے دل کا پردہ ہے اس لیے فرمایا یہ دل تمہیں معلوم ہے کیا ہے یہ وہ دل تھا کہ جب ملائکہ نیچے رہ گئے تھے امبیاء مسجد اقصہ میں رہ گئے تھے پھر آسمانوں پر رہ گئے تھے ملائکہ آسمانوں پر رہ گئے تھے جبرائیل صدرت المنتحہ پر رہ گئے تھے جب سارے شہر ساری مخلوق ہر صدر نیچے رہ گیا تھا میں مصطفیٰ کا سرابہ مکان اللہ مکہ کو نیچے چھوڑ کر اوپر جلا گیا تھا اور لا مکہ کی بلندیوں سے اوپر اتنا بلند گیا کہ نہ کوئی مکہ میرے محبوب کے بالمقابل رہا نہ لا مکہ میرے محبوب کے بالمقابل رہا وہ میرے محبوب جو خیر من الف شہر تھا اتنا بلند پہنچا کہ میرا جلوہ حسن اس کے سامنے آیا ادھر میرا جلوہ حسن تھا ادھر قلب مصطفیٰ تھا یہ مقام قلب تھا اور رہ گئی حقیقت حقیقت کہ یہ عالم کے قلب رک گیا مجھے تکنے کے لیے حقیقت آگے بڑھی یہ مقام قلب مصطفیٰ تھا اب جاننا چاہتے ہو کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے یہاں قلب رہ گیا حقیقت مصطفیٰ بڑھی اتنا بڑھی کہ میں نے خود بڑھ کر اسے اپنی گود ملے لیا سب ملائکہ اس میں نازل ہوتے روح نازل ہوتی یعنی مقام قلب مصطفیٰ پر ساری نورانی اور ملکوتی قوتیں جمع ہو گئی میرے مصطفیٰ کے دل میں نورانی اور وہ ساری قوتیں جو جبرائیل کو ہیں اسرافیل کو ہیں اسرائیل کو ہیں کروڑوں عربوں فرشتوں کو جو ساری قوتیں میں نے بانٹ رکھی ہیں وہ ساری قوتیں میرے مصطفیٰ کے قلب میں جمع ہو گئی ہیں اور روح وہ ساری روحانی نورانی اور بلکوتی قوتیں میرے مصطفیٰ کے قوتیں میرے مصطفیٰ کے قلب میں بیزن رب ہیں اور ساری ربانی اور لاہوتی قوتیں میرے مصطفیٰ کے رب میں لوگو مصطفیٰ کے دل کے مقام کو سمجھو کہ دل مصطفیٰ ملکوت بھی ہے جبروت بھی ہے لاہوت بھی ہے ایک مصطفیٰ کا دل ایک مصطفیٰ کا بھی ہے وہ لاہوت بھی ہے اس میں نورانی جت بھی ہے روحانی جت بھی ہے ربانی جت بھی ہے من کل عمر اور ہر سمجھ سے اس کو فیض مل رہا ہے ذات کی طرف سے بھی وہ فیض یافتہ ہے صفات کی طرف سے بھی فیض یافتہ ہے خواس بھی فیض یافتہ ہے احکام مصطفیٰ بھی فیض یافتہ ہیں اعمال بھی فیض یافتہ ہیں احوال بھی فیض یافتہ ہیں اخلاق بھی یافتہ ہیں من کل عمر ہر طرف سے میں نے اپنے انوار بیجے تدلیات بیجی اپنے فیوزات بیجے ایک ایک کر کے مصطفیٰ کا جو اپنا خلق تھا مصطفیٰ کی جو اپنی عادتیں تھی بشری عادتیں انسانی عادتیں مخلوقی عادتیں ایک کر کے میں وہ نکالتا گیا اپنا خلق مصطفیٰ میں ڈالتا گیا من کل عمر ہر طرف سے بشری اخلاق نکالتا گیا عادات نکالتا گیا خسائل نکالتا گیا بشریت کی عادتیں خسرتیں نکالتا گیا من کل عمر اور اپنے رنگ میں چڑھاتا گیا اپنے اخلاق چڑھاتا گیا اپنے اعتبار چڑھاتا گیا اپنے انوائی چڑھاتا گیا اپنے تجلیات چڑھاتا گیا اور پھر اتنے رنگ چڑھے اتنے رنگ چڑھے کہ اعلان ہوا جو مجھے دیکھنا چاہے مصطفیٰ فرمایا لام میں نے اپنا رنگ اتنا چڑھایا کہ میں مصطفیٰ سرابہ سلام بن گیا سلامتی والا نبی ہو گیا من جمعی نقائص اب ہر نقص سے سلامت ہو گیا ہر عیب سے سلامت ہو گیا ہر کمی سے پاک ہو گیا ہر کجی سے پاک ہو گیا ہر خطا سے پاک ہو گیا سارے نقص سارے عیب نکال دیئے اور اپنے نور کے ساتھ اپنے حسن کے ساتھ اپنے جلبوں کے ساتھ معمور کر دیا حتیٰ مطلع الفجر ہی حتیٰ مطلع الفجر اب یہ ہے میرے مصطفیٰ کی حقیقت مصطفیٰ کی یہ چمک رہی ہے اور چمکتی رہے گی فیض لے رہی ہے فیض دیتی رہے گی زندگی پا رہی ہے امت کو زندگی دیتی رہے گی کرم بڑھتا رہے گا انعام بڑھتا رہے گا رحمت بڑھتی رہے گی صحابہ بڑھتا رہے گا کب تک؟ حتیٰ مطلع الفجر قیامت کی فجر تلو ہونے تک مطلع الفجر قیامت کی فجر تلو ہونے تک بات ختم کرتے ہوئے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں ہم نے حقیقت محمدیہ کو لا زلال بنا دیا ہے عبدی بنا دیا ہے نہ مٹنے والی بنا دیا ہے آؤ اب تم جامدامن پھیلا کر جولیا پھیلا کر میں مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ جب تک قیامت کی سموتنو نہیں ہوتی مصطفیٰ کی حقیقت کا فیض امت میں بڑھتا رہے گا اور قیامت کے دن بھی بڑھتا رہے گا قیامت کے دن بھی بڑھتا رہے گا حاضرین محترم آج کی رات لیلت القدر اپنے دو معنی دو معنوں کے اعتبار سے ہمیں دو درست دیتی ہے پہلے معنی کے اعتبار سے آج کی رات درست دیتی ہے کہ آؤ ہم قرآن سے لپٹ جائیں وہ قرآن جو اس رات اترا ہم اس قرآن سے لپٹ جائیں اور دوسرا درست آج کی رات دیتی ہے وہ قرآن جو جس حقیقت میں اترا آؤ اس دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیں شب قدر میں جمع ہونے والوں آج امت ان دونوں حقیقتوں سے دور ہو چکی ہے ہمارے ہاتھوں سے دامن قرآن بھی چھوٹ گیا ہے اور دامن مصطفیٰ بھی چھوٹ گیا ہے ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے اور بارگہ مصطفیٰ سے بھی دور ہو گئے نہ قرآن کی اطاعت کا پٹا ہمارے گلے میں رہا نہ آقا دوجہاں کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں رہا ہم دنیا کے بندے بر گئے نفس و شیطان کے بندے بن گئے ہرس و لالچ کے بندے بن گئے دنیا دی آرزو و تمناوں کے بندے بن گئے ہم نے قرآن بند کر کے علماریوں میں رکھ دیا قرآن کی طرح پشت کر لی اور تاجزار کائنات کی نسبت رسائت اور نسبت محمدیہ کے ساتھ اپنا تعلق قطع کر لیا یہ لیلت القادر اس کی نورانی ساتھیں اس کی پر نور گھریان پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ آؤ اگر امت اپنی تقدیر بدلنا چاہتی ہے ہم اپنے مقدر کا صویرہ تلو کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی تاریخ زندگیاں منور کرنا چاہتے ہیں اپنی بدبختی ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے روٹے ہوئے رب کو منانا چاہتے ہیں تو آؤ قرآن کی طرح پلٹ آؤ قرآن کا دامن تھاملو قرآن کو سینے سے لگائیو قرآن کے سمندر میں غال کھو جاؤ قرآن کی تلاوت کرنا سیکھو قرآن سے محبت کرنا سیکھو قرآن کو اپنانا سیکھو ہر روز قرآن کھو کر قرآن کو تکو روزانہ قرآن کو پڑھو خاتین آیتیں ہی پر سکو روزانہ قرآن کو سمجھو اور قرآن سے باتیں کرو قرآن سے باتیں کرو قرآن اللہ کی باتیں ہیں قرآن میں اللہ کی باتیں ہیں قرآن اللہ کی زبا سے نکلی ہوئی باتیں ہیں تم قرآن سے باتیں کرو خدا کی قسم قرآن تمہیں خدا سے باتے کروا دے گا ارے ڈوبو قرآن کی معرفت کے سمندر میں ڈوبو قرآن کی آیتوں کے دریاں میں ڈوبو قرآن کی حسن کی ندیجوں میں قرآن کی روشنی اور قرآن کے نور کو سینوں میں بسالو جو قرآن کی صحبت میں بیٹھ گیا وہ حضور کی صحبت میں بیٹھ گیا جو قرآن کی مجلس میں بیٹھا وہ خدا کی مجلس میں بیٹھا قرآن مالعی آلہ کی سیر کراتا ہے قرآن جلت کی سیر کراتا ہے قرآن امیہ کا دیدار کرواتا ہے قرآن ملائکہ سے ملاتا ہے قرآن بندہ فرشی کو بندہ عرشی بناتا ہے تحریک ملاجر قرآن کے سپائیوں آج کی رات میرا پیغام لے کر جانا ہوں یہ لیلت القدر کا پیغام ہے یہ پیغام رب کائنا تھے قرآن سے جو رشتے کٹ گئے تھے خدا کری آج کی رات قرآن سے رشتہ پھر جوڑنے کا عہد کر کے جانا وعدہ کرو مجھ سے قرآن سے رشتہ جوڑ لو قرآن اللہ کے محبت برے خط ہیں جو اس نے حضور کو بھیجے تھے جو جبریر امین لے کر آئے تھے اور سوچو قرآن کے لفظ وہی لفظ ہیں بغیر بدلے وہی لفظ ہیں جو عربی ڈھولن کے مو سے نکلے تھے جو مدنی ساول کے مو سے نکلے تھے آقا کی زبان پاک سے ادا ہوئے تھے ایک حرف نہیں بدلا قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے حضور کے ساتھ ہم زبان ہو گئے جبریر امین کے ساتھ ہم زبان ہو گئے اور اللہ کا کلام ہے خدا کے ساتھ ہم زبان ہو گئے قرآن سے رشتہ جوڑ لو آج کی رات یہ عظم کر کے اٹھو ہر روز قرآن کھولا کرو اور کم سے کم تین آیتیں ہی پڑھا کرو سمجھا کرو تنہائی میں قرآن کو دیکھا کرو اس سے پیار کیا کرو چند آسو بہایا کرو قرآن مالہِ آلہ کی چیز ہے مالہِ آلہ کی چیز ہے شبِ قدر کا توفہ لے جاؤ قرآن کا توفہ لے جاؤ اور پھر دوسرا توفہ نسبتِ محمدی سے تعلق جوڑ لو نسبتِ محمدی سے تعلق جوڑ لو قرآن سے تعلق بنا کر جاؤ قرآن سے تعلق جوڑ کر نسبتِ محمدی کو اپنا لو اور سن لو آقا علیہ السلام کی نسبت کا تعلق بندے کو رب سے بلاتا ہے رب اور مصطفیٰ میں تعلق اتنا ہے رب اور مصطفیٰ میں تعلق بلا تشبیح اور بلا مثال یوں سمجھو جیسے سمندر اور بادل ہوتا ہے زمین خوشکو اگر سمندر خود نکل پڑے زمین کو سہراب کرنے کے لیے تو زمین سہراب نہیں ہوگی ساری مخلوق بہ جائے گا اگر سمندر خود نکل پڑے زمینوں کو سہراب کرنے کے لیے کچھ سہراب نہیں ہوگا سارے شہر برباد ہو جائیں گے سب کچھ بہ جائے گا رب نے چاہا کہ میں اس سمندر سے زمین کو آباد کروں اس نے کیا کیا اس سمندر سے بادل کو بنا دی سمندر سے بادل کو اٹھا دیا بادل اٹھے بادل سمندر نہ تھے سمندر کا ٹکڑا بھی نہ تھے مگر سمندر سے جدا بھی نہ تھے سمندر سے بادل اٹھے وہ بادل برسے تو ویران زمین آباد ہو گئی بنجر زمین آباد ہو گئی سمندر رب کی توحید ایک سمندر ہے توحید ایزدی کا نور اگر خود بندوں پر پڑ جاتا بندے جل کر بسن ہو جاتے توحید کا سمندر کوئی برداشت نہ کر سکتا تھا رب کائنات نے اپنی توحید کے سمندر سے رسالت کے بادل بنا دیے رسالت کے بادل بنا دیے مصطفیٰ کی رسالت کے بادل آسماء پر آ گئے اور رسالتِ محمدی کے بادل برسے ویران زمین آباد ہو گئی فیض اسی سمندر کا رہا ہے اسی سمندر کا رہا ہے مگر سمندر سے فیض براہ راس لیا نہیں جاتا بادل برستے ہیں زمین آباد ہوتی ہے لوگو نسبتِ محمدی کو تھام لو آج کی رات دو التجائیں کرو نسبتِ محمدی مل جائے اور تعلقِ قرآن مل جائے اگر یہ دو نسبتیں مل گئیں اس امت کا مقدر سمر جائے گا ہم اس وقت حالتِ عذاب میں بد امنی قتل و غارت فرقہ واریت خون خرابہ لوٹ مار ڈاکہ زنی بے امن کی زندی خوف و حراس یہ عذاب ہے ہم نے اللہ سے مو مول لیا ہے اللہ سے بتہجی کی ہے گمبتِ خضرہ کی طرح پشت کر دی ہے اور قرآن کی طرح پشت کر دی ہے آؤ رب کو منانے کے لیے پھر نسبتِ محمدی جوڑیں اور نسبتِ قرآن کو پھر سے حاصل کریں ان دو نسبتوں کے حاصل کرنے میں ہمارے سوئے ہوئے مقدر پھر جاگیں گے اور مردہ زندگیاں پھر سے آباد ہو جائیں گے ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھ کر دو زانو ہو جائیے اللہ کی طرف رجوع کر لیجے اپنے گناہوں کو یاد کر لیجے اپنی گوتائیوں کو یاد کر لیجے اپنی ٹوٹی ہوئی نسبتوں کو یاد کر لیجے اور پھر اس جوڑنے والے رب کی طرف دیان کیجے تاکہ رو کر لاکھوں آنسوں اس زمین پر گریں لاکھوں آہیں آج کی رات مکلیں راکھوں کے گریہ اور بکاہ ملائطہ کی دعاوں کے جرمت میں اللہ کے حضور پیش ہو ساتھ آقا کی شفاعت جا رہی ہو آقا کی رحمت جا رہی ہو اور اس بارگاہ سے مغفرت و بخشش اور امن اور سلامتی اور دنیا و آخرت کی خیر کا مجدہ جانفیزہ آ جائے دعا کے لیے تیار ہو جائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا اللہم صلی و صلی و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہی و صحبہی اجمعین اللہم صلی و صلی و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہی و صحبہی اجمعین اللہم صلی و صلی و بارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین یا اللہ یا زلجلال والاکرام یا رب العالمین یا رحم الراحمین یا احکم الهاکمین یا انصر الناصرین یا قدر القادرین یا مجیب السائلین یا مجیب السائلین یا مجیب دعوات المترین یا مجیب دعوات المترین یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا رجاء السائلین یا اللہ تو اپنی رحمت کی آنکھ سے دیکھ ہم سب تے وہی بندے ہیں ہاتھ پھیلا کر تیری مبارک شب قدر میں وہی بندے بیٹھے ہیں مولا اور ہم وہی ہیں جو ہم چھوٹے پیدا ہوئے تھے جن کا تُو نے پال کر بڑا کیا مولا ہم وہی ہیں جو چھوٹے تھے اور تیری رحمت نے انہیں پالا مولا ہم وہی ہیں جو ضعیف تھے اور تُو نے انہیں قوت دے کے بڑا کیا مولا ہم وہی ہیں جو ننگے تھے تُو نے ہمیں لباس پہنایا مولا ہم وہی ہیں جو تہی دست تھے تُو نے ہمارے دامن بھر دی ہے مولا ہم وہی ہیں جو گمراہ تھے تُو نے انہیں ہدایت دی مولا ہم وہی ہیں جو بھوکے تھے تُو نے کانا کھلایا مولا ہم وہی ہیں جو پیاسے تھے تُو نے پیاس بجھائی ہم وہی ہیں جو بیمار تھے تُو نے شفا دی ہم وہی ہیں جو زلیل تھے تُو نے عزت بخشی ہم وہی ہیں جو کمزور تھے تُو نے طاقت بخشی ہم وہی ہیں جو تھوڑے تھے تُو نے کثیر کر دیا مولا ہم وہی منگتے بن کر وہی سائل بن کر تیرے دروازے پر بیٹھے ہیں مولا کوئی غیر نہیں وہ ہے جن پر ہمارے بچپن سے تُو کرت فرماتا چلا آیا ہے ہماری زعیدی سے کرم فرماتا چلا آیا ہے مولا تُو نے ہمیں کبھی نہیں جدکارہ تُو نے ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا تُو نے ہماری نالائکیاں کبھی نہیں دیکھی تُو نے ہماری خطاکاریاں کبھی نہیں دیکھی تو نے ہماری سیاکاریاں کبھی نہیں دیکھی اپنے کرم کے وقت ہم وہی ہیں مولا آج رات تیری رحمت کی خبر سن کر اور تیری بارگاہ سے مغفرت کی خبر سن کر امید بخشش کے ساتھ امید مغفرت کے ساتھ امید رحمت کے ساتھ شب قدر کی مبارک راتوں میں تیری بخشش کی خیرات لینے کے لیے مولا رات بھر سے جمع ہے اور اب ہم وہی تیرے دروازے پر سائر بن کے کڑا مولا بھلا تیری رحمت ہمیں کیسے دودھکار دے گی تیری رحمت ہمیں دودھکار دے گی مولا تُو ہمیں دودھکار دے گا مولا ہمیں دودھکار دے گا اپنے دروازے سے ہمیں ہٹا دے گا مولا آج کی رات اگر تُو نے اپنے دروازے سے ہمیں ہٹا دیا تو پھر کوئی اور دروازہ تو بتا کس دروازے پر جائے کس دروازے پر منگتے بنے کس دروازے پر سائل بنے اگر تُو نے نہ دیا مولا تو پھر اور کون دینے والا ہے تُو نے نہ بخشا تو اور کون بخشنے والا ہے تُو نے کرم نہ کیا تو اور کون بھیگ لینے والا ہے مولا اگر تُو نے بھکا دیا تو اور کون ٹکانہ دینے والا ہے آج کی رات اپنے دروازے پر کھڑے ہوئے منگتوں کو خالی نہ مور یہ اٹھے ہوئے آت خالی نہ مور یہ پھیلے ہوئے دابن خالی نہ مور مولا شبِ قدر ہے تیری رحمتوں کا نزول ہے تیری بارگاہ سے فرشتوں کا نزول ہے ملائکہ اور روح کا نزول ہے تیرے انوار و تجلیات کی بارش ہے تیرے مبارک مہینے کی ساتھیں ہیں مولا آج تو بڑے بڑے بدبخت بھی سمر جاتے ہیں مولا اگر ہم بدبخت بھی ہیں تو ہمیں خوشبخت بنا دیں بدنصیب بھی ہیں تو خوش نصیب بنا دیں محروم بھی ہیں تو مولا ہمارا مقدر اچھا بنا دیں یا اللہ ہمارے حال پر کرم فرما دیں ہمارے حال پر کرم فرما دیں مولا تو عزیز عزت والا ہے ہم زلیل ہیں تو زلیلوں کو عزیز کرم نہیں فرماے گا تو اور کون فرماے گا تو قوی ہے ہم ضعیف ہیں ضعیفوں کو قوی طاقت نہیں دے گا تو کون دے گا تو عطا کرنے والا ہے ہم منگتے ہیں منگتوں کو موتی نہیں دے گا تو اور کون دے گا تو بخشنے والا ہے ہم گناہگار ہیں گناہگاروں کو غفور نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا مولا کون بخشے گا تو سخی ہے ہم کمینے ہیں کمینوں پر سخی کرم نہیں فرمائے گا تو اور کون فرمائے گا ہم ددگارے ہوئے ہیں مولا تیری رحمت سینے سے لگانے والی تو سینے سے نہیں لگائے گا رحمت کے ساتھ تو ہمیں کون اپنا بنائے گا مولا بے شک ہم گناہگار سہی ہم خطاکار سہی ہم بدکار سہی روسیہ سہی نافرمان سہی غفلت زدہ سہی مولا پر پھر بھی کبھی کبھی وہ اللہ یہ جبینے تیرے سجدے میں تو گرتی ہے اللہ کبھی کبھی یہ جبینے تیرے حضور سجدہ تو کرتی مولا یہ جبینے یہ ہزاروں جبینے یہ لاکھوں جبینے جو کبھی کبھی تیرے حضور سجدہ کریں کیا تو ان کو دوزخ میں ڈال دے گا مولا ان کو دوزخ میں ڈال دے گا مولا یہ آنکھیں کبھی تو تیرے غوف سے روتی ہے مولا جن آنکھوں سے کبھی آسوں گر گئے تیرے خوف میں ان کو دوزخ میں جلائے گا میرے اللہ مولا یہ کان تیرا کلام کبھی کبھی تو سنتے ہیں جن کانوں نے تیرا کلام سنا اور مولا ان کو دوزخ میں جلائے گا یہ زبانیں کبھی تو تیرا قرآن ان زبانوں پر آتا ہے مولا جن زبانوں پر تیرا قرآن آتا ہوتا ان کو دوزخ میں جلائے گا یہ چہرے جو تیرے حضور جگتے ہیں مولا ان کو دوزخ کی آگ میں جلس آئے گا یہ ہاتھ جو تیرے حضور اٹھے ہوئے ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالے گا یہ قدم جو چل کر آج کی آگ تیرے درازے پر آئے مولا ان کو دوزخ میں ڈالے گا مولا یہ جسم جو تیرے حضور حاضر ہیں انہیں دوزخ میں جلائے گا مولا ہم تیری رحمت سے سوال کرتے ہیں مولا تیری بخشش سے سوال کرتے ہیں تیرے کرم سے سوال کرتے ہیں تیری مخورت سے سوال کرتے ہیں مولا تو ہماری گناہگاری نہ دیکھ اپنی بخشناری کو دیکھ ہماری لگدشیں نہ دیکھ اپنا جود و سخا دیکھ ہماری خطائیں نہ دیکھ اپنی بخشش دیکھ ہماری نافرمانیاں نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ ہماری بدبختی نہ دیکھ اپنا کرم دیکھ ہمارے سیاہ دامن نہ دیکھ اپنے محبوب کی کملی کو دیکھ حضور کے اٹھے ہوئے آتھوں کو دیکھ غارِ ہیرہ میں آقا کے بہتے ہوئے آنسووں کو دیکھ سجدوں میں آقا کے آنسو جو امت کی بخشش کے لیے گرتے تھے مولا ان آنسووں کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے حضور علیہ السلام کی کملی کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے حضور کے مقدس آنسووں کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے حضور کے سجدوں کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے مولا حضور کی مبارک قدموں پہ آ جانا لے بھرموں کا صدقہ میں معاف فرما دیں ساری رات حضور تیرے بارگاہ میں سجدے کرتے قیام کرتے عبادتیں کرتے ہاتھ اٹھاتے روتے اس برہ گار امت کی بخشش مانگی تھے مولا تو حضور کی ان دعاؤں کا صدقہ میں معاف فرما دیں ہمارے تمام صغائر اور قبائر معاف فرما دیں ہماری ساری لگزشیں خطائیں معاف فرما دیں ہم آج کی رات تیرے حضور توبہ کرتے ہیں مولا ہمیں تو توبہ کرنا بھی نہیں آتا ہمیں تو توبہ بھی نہیں آتی مولا ماں بھی بھاگنا بھی نہیں آتا خطا بخشوانا بھی نہیں آتا ہماری توبہ قبول فرما ہماری لگزشیں معاف کر ہمارے دامن گناہ اسے دھو دے ظاہر اور باطن کو گناہ اسے پاک کر دیں ہمارے نفس پاک کر دیں ہمارے دل پاک کر دیں ہمارے جسم اور روح پاک کر دیں اپنی طاعت کے نور سے روشن فرما اپنی محبت کے نور سے ہمارے باطن منور فرما اپنی محبت کے نور سے ہمارے دل منور فرما اپنی قربہ سے نور سے ہماری روح ملور فرما اپنی معرفت سے نور سے ہماری آنکھیں بینا کر دیں مولا کب تک یہ نادینا رہے گے مولا کب تک تیری بندگی سے معروف رہے گے یہ زندگی تیری بندگی کے بغیر شرمندگی پہل گئی ہے مولا اب ذلت کی زندگی میں پھنس گئے شرمندہ ہے مولا نادم ہے مولا ہم روسے آتائی مگر تیرے درماثے پر دعائے سخی آئے ہوئے منگتوں کو خالی لوٹایا نہیں کرتے سخی جواد و کریم منگتوں کو دروازے سے ددکارہ نہیں کرتے مولا آج کی رات ہمیں خالی نہ مور آج کی رات ہمیں خالی نہ مور مولا ہمیں نہ ددکار ہمیں معروف نہ بیج اے رحمتوں والے مولا اے بخشش والے مولا اے انعیتوں والے مولا اے کرم والے مولا اے مغفرت والے مولا اپنی مغفرت کی بھیق دے دے اپنی رضا کی بھیق دے دے اپنے لطف و کرم کی بھیق دے دے اپنی انعیتوں کی بھیق دے دے ہمارے حال کو بدل دے ہمارے آوال کی صلاح فرما دے ہمارے عمال کی صلاح فرما دے ہماری مجیاد کی صلاح فرما دے اور مولا ہمیں اپنی بندگی کا زیور عطا کر اپنی معرفت عطا کر اپنے عشق کا ذرہ عطا کر اہائے اپنے عشق کا ذرہ عطا کر اپنے عشق کا ذرہ عطا کر دنیا کی محبت کے تیلوں کو جلا دے دنیا کے عرص و لالت کو جلا دے ہمارے دلوں سے دنیا کے عرص و لالت کو جلا کے راک کر دے عرص و لالت کو راک کر دے اپنے عشق کی شما جلا اپنی معرفت کی شما جالا اپنی قربت کی لذتیں دے مولا ہم سجدہ کریں تیری معرفت نصیب ہو ہمیں بینہ دل عطا کر ہمیں بینہ آنکھیں عطا کر اپنی تاعت والی زندگی عطا کر اپنی محبت والی زندگی عطا کر اپنی معرفت والی عبادت عطا فرما ہمیں حضور علیہ السلام کی نسبت میں فنا کر دے مولا آقا کی نسبت محمدی عطا کر نسبت محمدی میں فنا کر دے ہمیں آقا کی حضوری عطا فرما اور حضور کی حضوری میں فنائیت عطا کر آقا کی دائمی کا چہری عطا کر حضور کی حصبت میں فنا کر ظاہرِ باطل میں حضور کی اتباع عطا کر حضور کی اطاعت میں فنا کر حضور کی محبت میں ہمیں فنا کر آقا کے عشق میں فنا کر حضور کا جلوہ عطا کر آقا کا پردہ اٹھ جائے اور جلوہِ جانا نصیب ہو جلوہِ حسنِ یار نصیب ہو آقا کا دیدار عطا فرما مولا خواب میں بھی بیداری میں بھی خواب میں بھی بیداری میں بھی مولا زندگی بیٹی جا رہی ہے زندگی توری رہ گئی دن بیٹ گئے مولا ہماری صحتیں ڈلنے لگ گئی جسم ڈلنے لگ گئے مولا قبر قریب ہے وقت گزرتا جا رہا ہے تیری معرفت کب نصیب ہوگی مولا اے اللہ تو اپنی معرفت کا بتا کرے گا اپنی قربت کا بتا فرمائے گا آقا کشوے کب فنا ہوگی مولا وہ پیالہ جو ویسے کرنی کو نصیب ہوا تھا اس کے چند کترے کب نصیب ہوگی اس شراب معرفت کے چند کترے کب نصیب ہوگی وہ شراب معرفت جو غوث پاپ کو ملی تھی اس میں خانہ معرفت کا جام کردش میں ہمارے لئے کب باری آئے گی مولا کب باری آئے گی کبھی تو ہم بھی تاری معرفت کے رند پریں گے مولا وہ جام معرفت جو تُو نے کتوت اور اولیاء تاہرالہ الدین کو پلایا تھا اس کے گونٹ چند ہمیں کب نصیب ہوگی وہ شراب معرفت جو تُو نے حضور داتا گنج بخش کو پلائی تھی اس کے چند کترے کب نصیب ہوگی وہ خاجہ اجمیر والی شراب کا حصہ کب ملے گا جو شاہ نقش مند والی شراب کا حصہ کب ملے گا مولا بلال حبشی والے ذوق کا حصہ کب نصیب ہوگا مولا زندگی گزر رہی ہے میرے اللہ عمر ڈلتی جا رہی ہے دن پیچتے جا رہے ہیں راتیں پیچتے جا رہی ہیں مولا جسموں کی سکت کم پڑھتی جا رہی ہے مولا ملوم نہیں اے روٹھے ہوئے سونے رب پیارے رب کمرازی ہوگا مولا ہم تو تمہیں منا بھی نہیں سکتے ہم تو تمہیں منا بھی نہیں سکتے اللہ کب راضی ہوگا مولا اللہ اللہ کب راضی ہوگا مولا مولا تیرے عاشقوں کی کتار میں کب باری آئے گی تیرے عارفوں اور تیرے بندوں میں کب شمار ہوگا حضور کے غلاموں میں کب آئے گے وہ رات کب آئے گی جب حضور اپنے قدموں پہ گرا لے گی جب حضور اپنا کتہ بڑھائے گی اپنا غلام ہنائے گی مولا وہ گھڑیاں کب آئے گی جب جلوہ مصطفیہ زامنے ہوگا ذرا چیرے سے پردہ تو اٹھاؤ یا رسول اللہ زرا چیرے سے پردہ تو اٹھاؤ یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر فرماؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ قالنا اننا فی بار ہم من مغرقون خوز بیعیدین صحیل اشکالنا یا رسول اللہ ہم مارے مارے فیرتے آقا آپ کو ابو بگر صدیق کا صدقہ وہ جو خار سور میں ان کو خلوتیں دیتی ان کو قربتیں دیتی آقا اور آنکھوں سے آنکھیں چارتی مولا حضور کبھی اس نگاہ کی تھوڑی خیرات ہمیں بھی نصیب ہوگی اس مہیت کا کوئی صدقہ ہمیں بھی نصیب ہوگا یا رسول اللہ آقا وہ جو سیدنا فروع کے عاظم پر کرم تھا اس کا کوئی صدقہ ہمیں بھی نصیب ہوگا آقا جو سیدنا عثمانِ غریب پر شفقتیں تھی آقا اور شفقتوں میں سے کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب ہوگا جو حضرت یعی شیرِ خدا پر لطف و عنایت تھی آقا اس میں سے کچھ خیرات ہمیں بھی ملے گی حضور حسن کا واسطہ حسین کا واسطہ یا رسول اللہ وہ حسن و حسین جن کو گود میں اٹھا دی تھی آقا ان کے گود میں کھیلنے کا صدقہ دی تھی جن کو کندوں میں اٹھا کے گلیوں میں چلتے تھی آقا ان کا سوا دے دے جن کو زبان چوسواتے تھے آقا ان کے زبان چوسرے کا صدقہ دے دے جن سے پیار فرماتے تھے اس پیار کا صدقہ دے دے حضور اپنا کرم کر دیجئے اپنی غلامی میں لے لیجئے اپنی نسبت عطا فرماتے جئے اپنی نسبت میں خنائیت دے دیجئے اپنے ڈالین رباق کا سایہ ہمارے سروں پر کر دے حضور اتنی عرض ہے آقا اپنے بیچے لبوں سے دو بیچے بول بول کر فرما دیں تم سب میرے کتے ہو تم میرے ہو آقا اپنا بنا لے آقا انتظار ہے آپ کے لب کب ہلیں گے اور کب آواز آئے گی تم میرے ہو میرے کتے ہو میرے غلام ہو میرے اپنے ہو یا رسول اللہ کرم کرم یا رسول اللہ کرم کرم یا رسول اللہ کرم ہماری تقذیر بدل جائے ہمارے احوال سمر جائے ہماری زندگی بدل جائے ہمارے تحریک مقدر سمر جائے اللہ اس اجتماع میں جمل حاضرین کی ساری حاجتیں پوری فرما دے حضور کی کالی کملی کا صدقہ شرق سے غرب تک گوشے گوشے سے دور دراز ملک کے اندر اور ملک سے دور جو لوگ چل کر آئے ہیں جو دست دن اعتقاف بیٹھے ہیں اور جو آج ساری رات جا گئے ہیں مولا سب کی حاجتیں پوری فرما دے مولا کہی کہ میں تو معاملے کے قابل نہیں میں تو تیری مخلوق میں سب زلیلوں سے بڑھ کے زلیل سب کمینوں سے بڑھ کے کمینوں سب خبیصوں سے بڑھ کے خبیص سب گھٹیا لوگوں سے بڑھ کے گھٹیا سب گناہکاروں سے بڑھ کے گناہکار تیرے حیوان بہتر کتوں سے بھی بہتر ہوں مولا مجھ کمینے کو نہ دیکھ مجھ رزیل کو نہ دیکھ مجھ بحیاء کو نہ دیکھ مولا دے مابوب کا صدقہ مانگ دے ہزاروں نیک لوگوں میں کوئی تو بھلا آدمی بھی ہوگا مولا کسی کے آسموں کا صدقہ سب کو بخش دیں ہم سب کو بخش دیں سب کی مرادیں پوری فرما دیں سب کی حاجتیں پوری فرما دیں سب کی دعائیں پوری فرما دیں سب کی مشکلات آسان فرما دیں ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں مولا جو جو حاجتیں جو جو دعائیں جو جو تمندہیں جو جو عارضویں جو جو مولا مرادیں تیری بارگاہ میں ہیں تو سب کی جانتا ہے ساری پوری فرما دیں سب کی مشکلات کو آسان فرما دیں سب کی حاجات کو برا فرما دیں سب کی دعوات کو قبول فرما لیں جنہیں اولاد نہیں ملیں شب قدر کا واسطہ مولا ان کی چھوڑیاں اولاد سے ہری کر دیں لیلت وال قدر کا واسطہ ماہ رمضان کی ساتھوں کا واسطہ ان کی جھولیاں اولاد سے ہری کر دیں ان کی جھولیاں اولاد سے ہری کر دیں اولاد کی نعمت دے دیں جن کو تُو نے بیٹیاں دی ہیں مولا انہیں بیٹوں کی نعمت عطا فرما دیں اور جن کو بیٹے بیٹیاں اولاد دی ہیں ان کی اولاد کو نیک کر دیں صالح کر دیں ان علم نافع دے دیں عمل صالح دے دیں مولا جتنے بھی وہ آ رہے ہیں ان حضرین میں سے یا ان کی عیزہ قارب میں سے سب کو شفاہ کامل عطا فرما سب کو سیعتِ آجل عطا فرما سب کو سلامتِ دائمہ عطا فرما اور جتنے وفات پا گئے حضور علیہ السلام کی امت میں سے سب کی بخشش فرما سب کی مغفرت فرما سب کو حضور علیہ السلام کی شفاہ عطا فرما ہمارے والدین جن کا انتقال ہو گیا ان کی بخشش و مغفرت انہیں حضور کی شفاہ دے ہماری بہنوں اور بھائیوں میں سے جن کا انتقال ہو گیا ان کی بخشش فرما شب قدر کا صدقہ ان کی مخورت فرما انہیں حضور الاسلام کی شفاعت عطا فرما اور برزخ اور آخرت میں اعلیٰ جنتوں میں جگہ عطا فرما اور مولا جتنے عیزہ قارب ہمارے اساتذہ مشایخ اور حضور الاسلام کی امت کے جمیب و منین و منمینات جہاں بھی انتقال کر گئے سب کی بخشش فرما سب کو حضور الاسلام کی شفاعت دے حضور الاسلام کی پوری امت پہ کرم کر شرق سے غرب تک عالم اسلام پہ کرم کر پوری امت کی خیر امت مسلمہ کی خیر دین اسلام کی خیر آقا کے دین کی خیر حضور کی امت کی خیر عالم اسلام کی خیر مولا کفر حمل آور ہے دین پر کفر امت مسلمہ پر حمل آور ہے عالم کفر اس کی یلغار سے امت کو بچا کفر کی یلغار سے ہمارے ایمانوں کو بچا ہماری نسلوں کے ایمانوں کو بچا تحیط من حضور قرآن کی مدد فرما مولا تحریک مناجر قرآن کی نصرت فرما تحریک مناجر قرآن کو منزل مقصود تک پہنچا اپنے ملائکہ کے مدد فرما اپنے ملائکہ کے ذریعے نصرت فرما غیبی تعین اتا کر غیبی توفیق اتا کر اس منزل کو آسان فرما دے مصطفی انقلاب کی منزل آسان کر روحانی انقلاب کی منزل آسان کر مصطفی انقلاب کی منزل آسان کر تعلیمی انقلاب کی منزل آسان کر ہمالے لیے وسائل کے دروازے کول آباد کر دے مولا مرکز براج القرآن کو اس مشن کو حضور کی خیرات کہ کوئے یہاں جلتے رہے نہرے چلتی رہے سمندل چلتے رہے دنیا فیض پاتی رہے مولا یہ مرکز آباد رہے حضور ٹینالین کا سایہ قائم رہے تیری رحمت اور تیری نصرت کا سایہ قائم رہے اور مولا راستے کی رکابتیں دور فرما مشکلات کو دور فرما جو لوگ اس مشن کی جس طرح بھی مدد کر رہے ہیں مولا ان کے کرم کرم ان کی مدد کو قبول فرما ان کے ایمان ہمارے صالح اور دنیا آخرت کی خیر شر سے ہر تک اس مشن کے جملہ رو فاقہ پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر عرب کے ملکوں میں شرق و غرب کے ملکوں میں یورپ امریکہ افریقہ کے ملکوں میں مولا دور و رزید جہاں جہاں مناد القرآن کے باستگان مولا اپنی نامتوں کی بارش فرما دیں ایمان کی خیر سب کی عمل کی خیر سب کی اولاد کی خیر سب کے رست کی خیر سب کے حال پہ کرم کر اور جہاں جہاں حضور علیہ السلام کی پوری امت آباد ہے پوری امت میں کرم کر آقا کی امت کی ہر کلمہ گو پہ کرم کر پورے عالم اسلام پہ کرم کر کشمیر کی مدد کر کشمیریوں کو ان کا وطن آزاد عطا فرما افغانستان کا خون ناحق اور فتنہ فساد ختم فرما کبرای اول فلسطین کا مسلمانوں کو وابس دلا ان کا خون ناحق بچا لے ان کے وطن کی آزادی عطا فرما اور مولا شرق سے غرب تک جہاں جہاں امت مسلمہ پہ مشکل وقت ہے مولا ہر ایک کے مشکل وقت کو دور کر پورے عالم اسلام پہ کرم کر ہماری امان کی غیت کو زندہ فرما اقامت دین کا جلعہ بلد کر مصطفی انقلاب کے بشن کو اوچا کر کتاب سنت کا راج ہو ظلم ختم فرما ظالموں کو ختم فرما اور ظلم کے نظام ختم فرما کتاب سنت اور دین اسلام کی عدل کا نظام اللہ مصطفی انقلاب کے مشن کو اوچا کر اپنی مخلوق کے دل کشاں کشاں اس کی طرف پھیر گئے مولا اس رات ہزاروں لاکھوں لوگ دور دور سے چل کے آتے ہیں مرد بوڑے جوان عورتیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے دور دراز سے جو آئے ہیں یہاں باہر جاں جاں بیٹے ہیں مولا سب کی جھولیاں اپنے کرد کی خیران سے پردے مولا رات ختم ہونے کو آگئی صبح سہر کے آثار تلو ہونے کو آگئے اور تیری رحمت کا سمندر بھی جوش پہ آگیا تو خود پہلے آسمان پہ آگیا ہے خود تو آبازیں فرما رہا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں مولا دیکھ یہ سب معافی مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں معاف فرما دے تو خود فرما رہا ہے ہے کوئی رزق مانگنے والا میں عطا کر دوں یہ رزق مانگتے ہیں یہ سجتے ہیں تیری رحمت مانگتے ہیں تیری رضا مانگتے ہیں تیری عطا مانگتے ہیں مولا جو کچھ ہمارے حق میں خیر ہے مقدر فرما دے یہ شرح ہے ہمیں اسے محفوظ فرما دے اللہ ہمیں پاک صاف کر دے ہمیں نورانی کر دے اپنی عبادت و تعاق کے نور سے اپنی محبت و معرفت کے نور سے مصطفی انقلاب کا یہ مشل من حج القرآن ہر فطل و شر سے نشامہ اس کی حفاظت فرما حفاظت فرما نسلوں تک حفاظت فرما اس کے سارے منصوبے حضور کے قبلی کے صدقے پایا تکبیر تک پہنچا مولا تیری مدد کے سوا ہم کچھ نہیں تیری رحمت کے سوا ہم کچھ نہیں تیرے کرم کے سوا ہم کچھ نہیں مولا اللہ تجھ سے تیرا سوال ہے تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں اللہ تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں ہمیں اپنا بنا لے اور تُو ہمارا ہو جا اللہ ہمیں اپنا بنا لے تُو ہمارا ہو جا اللہ 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 ہمارے دلوں کی تختیوں پر سبت کر دیں ہمارے انگ انگ پر سبت کر دیں ہمارے دلوں کی تختیوں پر سبت کر دیں ہماری روح کے انگ انگ پر سبت کر دیں ہمارے ظاہر و باطن پر سبت کر دیں ہمارے ظاہر میں اللہ اللہ ہو ہمارے باطن میں اللہ اللہ ہو موضا جیتے مرتے اللہ اللہ ہو سلتے پھرتے اللہ اللہ ہو ہمارا جینا بھی اللہ تیرے لیے ہو ہمارا مرنا بھی اللہ تیرے لیے ہو ہم تیرے ہو تو ہمارا ہو ہم تیرے ہو تو ہمارا ہو تیری رحمت کے سائے میں جیے تیری رحمت کے سائے میں مرے حضور کی غلامی کے سائے میں جیے حضور کی غلامی کے سائے میں مرے اور حضور کی شفاعت کے سائے میں اٹھیں اور حضور کی شفاعت کے سائے میں جنت میں جائیں یا اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ خیرت حسنہ وقن عذاب النا والا حضور قدوة العلیاء سیدنا طاہر اللہ الدین کے درجات بلند فرما جن کے فیضان کرم سے یہ باغ آباد ہے حضور داتا گنجبخش علیہ حجویری کے درجات بلند فرما جن کے فیضان کرم سے نگری آباد ہے اس لاہور میں جمعی مدفین اولیاء سنہہ مقربین کے درجات بلند فرما اور پاکستان کے جمعی اولیاء صلحہ مشایق کے درجات بلند فرما حضور کی پوری امت کے اولیاء صلحہ مقربین کے درجات بلند فرما سیدنا غسل آدم رضی اللہ تعالی عنہ اور جمعی سلس تراتوروں کو سلاسل کے اولیاء مشایق کے درجات بلند کر حضور کی جمعی اہل بیت اطہار کے درجات بلند فرما جمعی صحابہ کرام اور خلفہ راشدین کے درجات بلند فرما جمعی انبیاء کرام اور ملائکہ مقربین کے درجات بلند فرما اور حضور علیہ السلام کے درجات حضور کی حسب شان اور حسب حار بلند فرما اور ان سب کے صدقے سے مولا ہمارے احوال کو خیر کر دے ہمارے عمال کو بہتر کر دے ہمارے احوال کو بہتر کر دے ہمارے اخلاق کو بہتر کر دے ہماری نیجات کو بہتر کر دے مولا ہمارے گھروں میں ایمان کا اجالہ فرما ہماری بیمیوں میں ہماری بیٹیوں میں ہماری ماں اور بہنوں میں مولا ایمان عطا کر دے انہیں دین عطا کر دیں اپنی محبت و معرفت عطا کر دیں تقویٰ کی زندگی عطا کر دیں ہمارے گھروں سے فسک و فجور کو نکال لے مولا ہمارے گھر فسک و فجور سے پاک رکھ ہمارے گھروں میں دین کا نور ہو ایمان کا نور ہو تقویٰ کا نور ہو تیرا خوف ہو تیری خشیت ہو حضور کی محبت اور حضور کی اتباہ ہو مولا حضور کی پوری امت کو ہر فتنہ سے محفوظ فرما اس فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور منحج القرآن کی منزل کو اوچا کر اور کامیابی سے ہمیں ہمکدار فرمانا و منزل ہمارے لئے احسان فرما دینا اللہم صل و صل و بارک علی سیدنا و مولنا محمد صلاة و سلاما تنچینا بہا من جمعی الاخوار و لا احفات و تقدیلنا بہا من جمعی الحاجات و تطحرنا بہا من جمعی الظنوب والامراض والسیئات و ترفعنا بہا اندکا على الدرجات و تبلغنا بہا اقصر غایات من جمعی الخیرات في الحیات و في الممات و بعد الممات انکا سریع سمیع قریب مجیب الدعوات انکا على كل شئ قدیر و بالاجابت جدیر بحق من نزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمت للمؤمنین و بحق لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبتی علی بسانک걸 کے سب main吧 سبتی علین ظلم سبتی علی بسانکھ موسیقی